ہیلو دوستو کیا حال ہے کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ لوگوں نے Thumbnail پڑھا پانچ منٹ میں آج میں آپ لوگوں کو پوری نمپائے سکھاؤں گا انشاءاللہ نمپائے ایک ایڈوانس لائبریری ہے پائیتھون کی یہ نومیریکل پائیتھون کلاتی ہے اس کو اسٹال کس طریقہ سے کرتے ہیں ڈسکریپشن اور آئی بٹن پر ویڈیو موجود ہے ضرور دیکھئے اور واتز نمپائے نمپائے ورسز پائیتھون ان ویڈیوز کے لنکس بھی ڈسکریپشن میں موجود ہے تو آپ لوگ ضرور دیکھئے نمپائے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈیٹا سائنس سیکھنے کے لیے بے پناہ ضرور یہ آپ لوگوں کو بہت مزا آئے گا نمپائے سیکھ کر چلیں دوستو پیچھے سکرین پہ سکھتے ہیں جلدی لیکن آرام سے آپ کو نمپائے سکھانی ہے لیٹس بگن تو نمپائے کا کام میں جو بیٹر نوٹ بک پہ کروں گا اس کی ویڈیو اسٹالی شانہ اوپر آئے پٹن پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں تو ٹائمر میں نے سٹارٹ کر دیا آپ بھی ٹائم دیکھ لیچے چلیں لیٹس سٹارٹ سب سے بہلے دوستو میں نے لکھا امپورٹ نمپائے ایز این پی جس طریقہ سے پتا ہے نمپائے لیبرری ہے اب میں جہاں بھی این پی لکھوں گا وہ نمپائے لے گا اب میں اس میں ایک ایرے بناتا ہوں اے زیگل تو این پی ڈیروز فور یہ زیروز کیا ہوتا ہے دوستو یہ فور ایلیمنٹس کی ایک ایرے بنا دے گی اب میں نے اے کو پرنٹ کیا تو دیکھیں یہ آرہا ہے زیرو 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 ٹھیک ہو گیا اب میں اس کے ٹائپ دیکھتا ہوں ٹائپ ا کر کے لکھا اس نے بتا دیا نمپائے اینڈی ایرے ہے یہ ٹھیک ہو گیا اب اس کے اندر ویلیوز کونسی موجودتی تو میں نے زیرو لکھ کے انٹر مارا کہ انڈیکس نمبر کی مجھے ویلیوز بتاؤ سو اس کی ایلیمنٹس کی ڈیٹر ٹائپ فلوٹ ہے اب دیکھیں اگر میں اس کو فورٹین کر دیتا ہوں اس نے فورٹین ایلیمنٹس زیرو کے پرنٹ کر دیئے چلے ہم میں ایک دوسرا ایرے بناتا ہوں این پی ڈوٹ ونس یہ ونس کیا کرتا ہے دوستو دیکھیں میں نے فائف لکھا یہ فائف دہا ون آ گیا اب میں تھرڈ بناتا ہوں سی ڈوٹ ایمٹی تین ایمٹی کیا کرتا ہے یہ کوئی بھی نمبر کی بنا لے گا ضرور ہی نہیں ہے زیرو سو ون ہو یہ دیکھیں اس نے فلوٹ کی یہ ٹین ایلیمنٹس کے ایک ایرے بنا دی اس کی ٹائپ دیکھتے ہیں ٹائپ کیا ہے زیرو کر کے بتا دو بھائی اس کی ٹائپ ہے فلوٹ کو ٹائپ دیکھتے ہیں کہ دوسرا طریقہ بھی ہوتا ہے سی ڈوٹ ڈی ٹائپ لکھ دوں میں تو اس سے بھی اس نے یہاں سے فلوٹ بتا دیا ٹھیک ہو گیا سی ڈوٹ شیپ اگر میں اس کا آپ کو شیپ دکھا ہوں سی ڈوٹ شیپ دیکھیں سی ویریابل کے اندر میں نے ٹین ویلیوز کو پرنٹ کروایا جاتا تو اب یہ فائیف ٹو فائیف ٹوز ہے ٹین ٹین تو میں اس کو کوئی بھی شیپ میں ڈھال سکتا ہوں جس کی ملٹپلکیشن ٹین آیا دیکھیں تو اس نے ٹین کر کے دکھا دیا اس نے دو کولم سے پانچ راس ہے شروع میں پانچ یہ راس ہوتی ہیں بعد میں کولمز ہوتی ہیں فنکشن سے پہلے ہمیشہ np. لکھنا ہوتا ہے جس سے میں پتہ چلے گا تو میں نے یہاں لکھ دیا np. کر کے ٹھیک ہے d کو کال کیا یہ دیکھیں یہ کیا کرتا ہے 325 تو یہ 3 سے 20 تک کے کوئی بھی 5 elements پرنٹ کروائے گا ایک ہی سیمیلر گیپ ہوگا ٹھیک ہو گیا لیکن اس کے برقص میں اگر آپ کو a range فنکشن دکھا ہوں تو a range میں کیا ہوتا ہے یہ فنکشن جو line space کا data set میں بڑا use ہوتا ہے a range فنکشن کو بھی بلکل میں نے اسی طریقہ سے کیا a range سے پہلے np. numpy لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اب اس کو پرنٹ کیا تو یہ دیکھیں اس نے 3 سے 20 تک پرنٹ کروائے گا لیکن 55 کے گیپ سے کروائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں 3 کے بعد 5 کا گیپ ہے 8 پھر 13 پھر 18 تو یہ اس طریقہ سے کام کرتا ہے اوپر line space کا دوسرے طریقہ سے کام کرتا ہے اس کو اگر میں 200 کر دیتا ہوں 3 سے 200 تک تو دیکھیں ابھی بھی اس نے 5 ہی elements کو پرنٹ کیا ہے گیپ سیم ہے سب کا اس نے سارا کام خود کیا ہے یہ data set کو evaluate کرنے کے لیے line space کا numpy کا function بہت use ہوتا ہے اور اگر میں np range کو 200 کر کے 5 کروں تو یہ 20 کو 200 کروں اور 5 کا گیپ رکھوں تو یہ 3 سے لیکے 200 تک 55 کے گیپ سے اس نے دیکھیں کتنے سارے elements کو پرنٹ کروا دیوں اوپر واضح line space کا فنکشن اس کے بھی برقص تھا چلیں دوستو اب ہم بناتے ہیں array تو میں نے ایک array بنائی 10 20 30 اوکے یہ ایک array بن گئی f میں بنائی اور اگر میں ایک list بناتا ہوں 1 2 3 4 5 6 7 اور اس کو بھی میں ایک array میں ڈھلنا چاہوں تو دیکھیں یہ array میں ڈھل گئی array کے اندر آپ proper python کی list کا نام بھی دے سکتے ہیں تو وہ array میں ڈھل جاتی ہے ٹھیک ہو گیا یہ array آ گئی آپ لوگوں کی نیچے یہ دیکھ لیے اب میں نے یہ دیکھیں list کو پرنٹ کیا تو list میں یہاں array نہیں آرہا array میں یہاں دیکھیں array لکھا رہا ہے دیکھیں میں دو arrays لکھ دوں اوکے تو اس نے list کے اندر دیکھیں یہ دونوں array اس نے print کروا دی ہیں اوکے ہو گیا یہ array دیکھیں array سے پہلے array لکھا ہے اور list الگ ہے اگر آپ مجھے اس کی shape دیکھنی ہے تو variable کا نام g ہے g.shape لکے enter مارا تو 1 to 7 دیکھیں 1 row ہے 2 column سے ایک column یہ دوسرا یہ اور ہر column کے اندر ساتھ ساتھ elements ہیں تو اس نے یہ اس طریقے سے بتا دی اور g. کر کے اگر میں tap کا button دھباؤں گا تو یہ جتنی بھی function سے نمپائے گے وہ یہاں پہ سارے بتا دیتا ہے اوکے ہو گیا اگر میں اس میں quotient mark لکھے enter مارتا ہوں تو یہ اس function کی جتنی بھی documentation ہے اس نے سب بتاتی نمپائے گی کہ آپ اس میں کیا کیا کر سکتے ہیں اگر میں quotient mark کر کے g.shape لکھ دوں تو یہ اسی function سے g.shape کا ہی relevant اس کی آپ کو documentation بتائے گا تو یہ بہت زبردست ایک jupyter notebook میں command ہے اب میں ایک h variable کے اندہ ہے ایک random array بناتا ہوں integer number کے so اس کے لئے rent int کی command use ہوتی ہے np.random.randint.ten size اس کا میں نے 6 کر دیا تو اس نے 6 numbers کی ہمیں integer کی array دکھا دیا اگر میں اس کو size کو 10 کرتا ہوں تو دیکھیں array 10 numbers کی ہو گئی اگر میں 10 رکھتا ہوں تو دیکھیں یہ 5 آ گیا ایک element دے گیا اب یہ 1 سے 10 تک کچھ بھی کر سکتا ہے دوبارہ enter مارا 7 ہو گیا 100 کر کے enter مارا 80 ہو گیا اب 100 کے بعد میں نے size 33 کر دیا تو 1 سے لکے 100 تک کہ کوئی 33 numbers یہ show کر دے گا ٹھیک ہو گیا تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو مزا آ رہا ہو گا time جا رہا ہے ہمیں جللی سے more focus کرنا ہے اب میں آپ کو indexes کے بارے میں بتاتا ہوں لیکن پائیتھون کی ہی طرح indexes ہوتا ہے لیکن یہ نمپائی کے اندر بہت کام کرتا ہے چلیں indexing کی طرف شلتا ہے let's start تو یہ دوستو دیکھیں یہ جو array ہے اس کے اندر h 0 یہ h variable ہے تو اس کا میں اگر 0 index پر سے value اٹھاؤں گا تو یہ 33 یہ آ جائے گا ٹھیک ہے اگر میں slice کرتا ہوں تو 0 سے 5 تک کمجھے slice دکھا دوں تو اس نے دیکھیں یہ slice دکھا دیا یہ index 0 سے start ہوگا 4 تک جائے گا 5 نہیں ہوگا 5 میں 55 ہے تو 55 کو print نہیں کرے گا 81 تک print کرے گا 0 ہوتا ہے 33 ٹھیک ہو گیا اگر مجھے کوئی last value چاہیے تو میں last value کے لیے h کے بعد quare bracket میں minus 1 لکھ دوں گا تو وہ یہ last value اٹھا لے گا so اس کے indexing بالکل پائیتھون کی طرح ہے یہ condition apply ہوگی کہ اس واری error میں جو جو 40 سے بڑا ہے اس کو true کر دو otherwise false کر دو دیکھیں دوستو اسی طریقے سے ہوا ہے اس سب کی آپ کو practice بھی کر دی ہے اب میں نے x لکھتے اس کے indexes میں لکھ دیا x greater than 40 تو جو بھی greater than 40 وہ یہاں لیا اگر میں اس کو less than 40 کرتا ہوں تو ان element میں جو بھی less than 40 ہے وہ یہاں لیا تو یہ number کا بڑا خوبصورتی ہے اب دوستو میں نے یہاں لکھا x multiply by 2 تو x کے ہر ایک element کو multiply by 2 کر دے گا x divide by 2 اس نے ہر ایک element کے x کو divide by 2 کر دیا x plus 100 اسی طرح کی سے یہ 100 کو add کر دے گا ہر element سے x minus 100 تو یہ minus 100 کر دے گا ہر element سے error کی تو یہ دیکھیں کتنا زبردست ہے x multiply by x تو یہ سارے x کو multiply کر دے گا اب میں ایک python کی list بناتا ہوں 1,2,3 ٹھیک ہے یہ 1,2,3 آگئی یہ error نہیں ہے اب میں اس کو multiply by 2 کرتا ہوں تو دیکھیں اس نے 1,2,3 1,2,3 error ہے تو دیکھیں اس نے سارے numpy کی values کو multiply by 2 کر دیا یہ فرق ہے python کی list میں اور numpy کی array میں python کی list کے لیے آپ کو loops لگانے پڑتے ہیں loops کی ضرورت نہیں رہتی اسی طریقے سے دیکھیں اگر میں numpy کی array میں h plus 5 کرتا ہوں تو اس نے ہر element میں 5 پلس کر دیا لیکن اگر میں h2 جو کہ python کی list 5 کرتا ہوں تو دیکھیں دوستو یہ error آگیا تو یہ چیزیں اور h add the rate h لکھتا ہوں تو یہ dot product آگئی dot product کیا ہوتی dot product کچھ اگر آپ google کریں تو یہ سارے اس کے فارمولاس ہوتے ہیں تو یہ mathematical لیے کام میں آتی ہے لیکن ہم لوگ اس کے ایسے ضرورت نہیں پڑے گی جہاں ضرورت ہوگی ہم اس کو اس ترینر سے کر سکتے ہیں so this is all about نمپائے in 5 منٹس میں نے پوری کوشش کیے شاید آدھا منٹ زیادہ ہو گیا اس کے لئے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں تو آپ کو نمپائے کی ساری بیسکس آگئی ہیں دوستو اس ویڈیو کو تین چار دفعہ دیکھ دوستو اور بیل نوٹیفکیشن میں کلک کر کے سیلیکٹ آل ضرور کیجئے فور مائی موٹیویشن اور آپ کو ویڈیو کی اپڈیٹس ٹائم نہیں ملے سو امید کرتا ہوں اب ہم ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ